ہائی فرینڈ ویلکم ٹو مائی چینل آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ پاورفل بزنس مین کیسے بن سکتے ہیں یا آپ لائف میں پاورفل زندگی کیسے گزار سکتے ہیں آپ کو میں 48 لاو پاور فارم بک جو ہے روبرٹ گرینی کی اس میں سے آٹھ سیکرٹ ٹوپک ایسے بتاؤں گا جن پر آپ عمل کریں گے تو آپ اپنی پوری زندگی میں نقصان نہیں اٹھائیں گے تو چلتے ہیں پھر ٹوپک کی طرف میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان میں سے آٹھ سیکرٹ کون سے ہیں جو آٹھ سیکرٹ ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ نے اس پر عمل کرنا ہے تو آپ کو پھر ہی فیدہ ہوگا تو چلتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کون سے اٹھ سیکرٹ میں ان میں سے دیکھ کر آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے اس کو غور سے سننا ہے تو آپ اگر آپ بسنس مین ہیں تو اس میں سکسس پاتے رہیں گے اگر آپ جوب کر رہے ہیں تو آپ کسی بھی قسم کیا کوئی کام کر رہے ہیں تو آپ اس میں دھوکہ نہیں کھائیں گے تو چلتے ہیں پھر ٹوپک کی طرف میں بتاتا ہوں کہ یہ جو بک کے جو law of power form 48 روبرٹ گرینی کی بک ہے اس کے کون سے اٹھ سیکرٹ ٹوپک ہیں اور روبرٹ گرینی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے سب سے پہلے نمبر پر سیکرٹ ٹوپک جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اتنا ہی بولو جتنی آپ کو ضرورت ہو یا اس سے بھی کم بولو اگر آپ حد سے زیادہ بولتے ہیں تو آپ کی کمیاں اور کمزوریاں اور دوسرے جو ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں آپ کی کیا کیا کمزوری ہے تو آپ کو اتنا ہی بولنا چاہیے جتنی آپ کو ضرورت ہو یا اس سے بھی کم ہی بولیں زیادہ آپ سنیں اور بولیں کم اور دوسرے نمبر پر ہے کہ کام دوسروں سے کروائیں اور نام اپنا بنائیں یعنی کریڈ اپنے آپ کو دلائیں جیسے کہ بڑی بڑی کمپنییں کرتی ہیں ملٹی میلینر یا ملٹی نیشنل کمپنییں جو ہوتی ہیں وہ یہی سیکرٹ اپناتی ہیں وہ ورکر سے کام کرواتی ہیں یا جو کوئی انجینئر یا کوئی اس کے اوپر پروفیشنل آدمی ہے اس کو رکھ کے اس سے کام لیتی ہیں اور نام اپنا کمپنی کا یا اپنا برینڈ کا نام بناتی ہیں تو تیسرے نمبر پر ہے کہ آپ بیعث مت کریں اور جو بھی کرنا ہے اس کو ثابت کر کے دکھائیں بہت سے بندے ایسے ہیں جو بیعث کرنا شروع کر دیتے ہیں بیعث کے بعد جگڑے شروع کر دیتے ہیں تو اس سے اچھا ہے آپ جدر بھی کوئی بیعث ہو جگڑے والا کام ہو بات ہو تو آپ اس سے باہر نکل جائیں اس کو اگنور کریں تو اس میں آپ کی کامیابی ہے آپ نے کچھ بھی کرنا ہے تو آپ ثابت کر کے دکھائیں کام کر کے دکھائیں تو پھر ہی آپ کامیاب سکسیس پا سکتے ہیں اور چوتھے نمبر پر ہے کہ اپنا سارا کام کسی کو مت سکھائیں جو آپ کے پرائیویسی ہوتی ہے یا اپنے کاروبار کا جو آپ کے پاس سکرٹ ہوتے ہیں وہ کسی کو سارے نہیں سکھانے چاہئے اس میں سے کچھ آپ نے اپنے جو سکرٹ ہیں وہ اپنے پاس ہی رکھنے ہیں ہر بزنس کے کچھ نہ کچھ سکرٹ ہوتے ہیں تو وہ آپ نے ہر بندے کو نہیں سکھانے نہ ہی اپنے دوست کو نہ ہی اپنے کلیک کو تو چلتے ہیں پانچویں نمبر کی طرف پانچویں نمبر پر ہے جتنے تم قابل ہو تو اتنا ہی دوسروں کو نظر آؤ اگر اپنی قابلیت سے زیادہ دکھانے کی کوشش کرو گے تو آپ سکسیس نہیں پا جاؤ گے جیسے کہ آپ سے کوئی بڑا بزنسمن ہے یا آپ سے کے اوپر سپرویزر ہے یا آپ سے کے اوپر کوئی بھی کام کر رہا ہے بڑے لیول پہ تو اس کو بڑا ہی سمجھیں کیونکہ وہ بڑا اس لیے بڑا ہے وہ نیچے سے اوپر گیا ہے اس لیے آپ اس کی جو ہے اس کے باتوں پر عمل کریں اور اس کو بڑا دکھانے کی کوشش مت کریں اور چھٹے نمبر پر ہے کہ اپنے دوستوں پر حد سے زیادہ بروسہ مت کریں کیونکہ آپ جب بھی اپنے فرنڈز یا دوست پر بروسہ کریں گے یا اپنے کلیک پر بروسہ کریں گے اس کو پاور اٹرنی دے دیں گے اپنی کمپنی کا وہ آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے یا آپ اپنا سیکرٹ کسی کو دیں گے تو بروسہ کر کے تو وہ پھر بھی وہ دھوکہ دے سکتا ہے سکرٹ جو اپنے پاس رکھنے ہیں اور کسی کو حد سے زیادہ بروسہ نہیں کرنے دیں کسی پر بھی بروسہ نہیں کرنا اور ابھی چلتے ہیں ساتویں نمبر پر ساتویں نمبر پر یہ ہے کہ اپنی غیرمجودگی میں بھی دوسروں سے عزت کرانے پر مجبور کریں دوسروں کو یعنی کہ آپ اگر کسی جگہ پر مجود نہیں ہیں پھر بھی وہ آپ کی عزت اور رسپیکٹ کے ساتھ ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوں آپ ایسا برطور ان کے ساتھ کریں کہ وہ آپ کی غیرمجودگی میں بھی آپ کی رسپیکٹ کریں جیسے کہ ایک اچھا برینڈ ہوتا ہے اس کی ہر بندہ رسپیکٹ کرتا ہے تو اسی طرح آپ نے اپنی غیرمجودگی میں بھی دوسروں سے عزت کروانی ہے تو آٹھویں نمبر پر ہے کہ آپ دوسروں کے اتنے ہی کام آئیں جتنا آپ کو آنا چاہیے حد سے زیادہ اگر آپ ان کے کام آنا شروع کر دیں گے تو پھر بھی وہ آپ کو دکھا دے سکتے ہیں تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ کے دوست یا جو بھی فرینڈ ہیں اس کے اتنا ہی کام آئیں کہ وہ آپ کو دکھا نہ دے سکیں تو یہ جو میں نے آپ کو سیکرٹ بتائے ہیں ایٹ ٹوپیک ان پر اگر آپ عمل کر کے اپنی زندگی اپنی لائف گزارتے ہیں تو آپ کبھی بھی کسی بھی موقع پر آپ مار نہیں کھائیں گے تو ٹھیک ہے چلتے ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ نیسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ